شکر لگزاروں کے عود دے ایک موقع دیا آپ نے اور یا بلایا یہ میری لیے فخر کی بات ہے یہ میری زندگی میں ایک ایسا ایک آج کا یہ یہاں میرا حاضر ہونا ہے موجود ہونا ہے یہ آپ نے میری سامت اچھائی کیا ہے ایک ایک ایسا موقع مجھے فرام کیا ہے کہ جیسے میری زندگی میں کل میری آخرت میں شاید یہ لمحے میرے کام آئے کہ میں ایسے لمحوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ تھا ایسے بچوں کے ساتھ تھا اور شاید یہ میرا اور میری بڑی ایسے غروں کا یہ مفرد کا باعث بنے باقی اسلام کے حوالے سے کاری صاحب نے جو باتیں کر دی ہیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں یا دوسروں کے حوالے سے اس کے غروں نے پسیری بات کر لی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا جتا ہے ایک ویشن ہو تو آخر میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اچھی باتیں ساری انہوں نے پہلے ہی کر لی ہوگی تو آخر پاس بھی ایسے الفار ہیں باتیں نہیں بچتی جو آپ کر کے کچھ ایڈیشن اس پر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ باتیں ساری انہوں نے خلاصہ ایک بیان کر دیا ہوتا ہے میرے جو کچھ ویشن ہے جو میری سوچ ہے اس کے مطابق جو کچھ چیزیں ہیں وہ انہیت بھائی نے ہی بتا دی جو مصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے جب لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ گومیں بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ہمارا یہی ایڈیشن ہے یہی ہمارا مصد ہے یہی ہمارا مشن ہے اس کے ایک کام کرنا ہے انشاءاللہ اور میں آپ کو ایک ہی دلاتا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ میں انبیسٹر بنوں آغوش کا تو جو بھی آپ کے مسائل آپ تک کسی بھی حوالے سے ہیں مجھے بتائیں کچھ آپ نے کہ آپ کے مصرح دلوں میں آپ شکر کرنا چاہتے ہیں آپ کو زمینوں کے مسئلے ہیں ڈونر ہے آپ کے پاس اور ڈونر کے لیے بھی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ حضرت آؤں کروں گا